اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امی دہریت سے ہوں گے تو یہ ہے میرا کروندہ پلانٹ اسے گریسی گرینڈا پلورا بھی کہتے ہیں اسے گریسی ڈیائزر پلانٹ بھی کہتے ہیں دیکھیں اس کے لیف کتنے تھک اور شاہنی لیف ہیں اس کے اس کو اب اس کے فلاورنگ کا سٹارٹ ہونے والی ہے تو اب اس کو تھوڑا سا مفرٹیلائزر دینے لگی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں اس کی کیسے کہا رہی ہوں یہ میں نرسری سے لائی تھی تو اس کو پھر میں نے اس پوٹ میں شفٹ کر دیا تھا زمین میں تو لگا ہو تو جیسی بھی سوائل ہو تو اس میں یہ ایڈجسٹ کر جاتا ہے لیکن پوٹ میں اگر لگائیں گے اسے تو پھر پوٹ کی سوائل جو ہے ہمیں ویل ڈرین کرانی پڑے گی کیونکہ اس کو ایسی سوائل دینے چاہیے کہ پانی اس میں رکے زیادہ پانی کی اس کو ضرورت نہیں اس کو کام پانی دیں تو یہ بہت اچھا سروایو کرتا ہے اس کو آج میں دینے لگی تھی تھوڑا سے فرٹیلائز کرنے لگی تھی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں کیسے کر رہی ہیں یہ دیکھیں مٹی اس کی کتنی مینی ویل ڈرین بنائی ہوئی ہے اور پانی بھی دیکھ لیں کیسے اس کی سطح خوشک ہوئی ہوئی ہے اب میں اس کو فرٹیلائز تھوڑا سا دے کے میں تھوڑا سا سائٹ سے کر کے اس کو میں دوں گی فرٹیلائز کروں گے اس کو سال میں دو دفا فرٹیلائز دینا چاہیے اور دوسرا جب بھی ہم دوسرے پلانٹس کو ہم لیکور فرٹیلائز دیں تو اس کو بھی پندرہ دن کے بعد دیں یہ دیکھیں یہ میں اس کے ورمی کمپوسٹ ہے یہ میں اس کے اندر دے دوں گے بس اتنی سی دوں گے اور زیادہ میں نہیں دوں گی اور یہ ایک ویری گیٹڈ میں آتا ہے اور ایک کرونتا پھروٹ والا پھروٹ والا پھروٹ والا جو ہوتا ہے وہ تو اتنا بڑا درخت بانتا ہے یہ جو اس کے زمین میں لگا ہوتا ہے تو تقریبا اس کی ایک گا سے دو گا تاک اس کی ہائٹ جاتی ہے اس کو گرانڈ پہ ہے جو ہیج بنانے کی طور پہ بھی اس کو لگایا جاتا ہے اور لیڈسکیپ میں بلگایا جاتا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں جس پہ بھینی بھینی سے خوشبو آتی ہے جب پھول ایک بار آج ہیں تو تھوڑی سی اس کو ہلکا سا پرون کر دیں اگر ہم پرون کریں گے تو وہاں سے اور زیادہ اس کی فلاورنگ ہوگی اس کو پانی کی بہت اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو پانی کام دے تو یہ بہت اچھا سروائیو کرے گا اور مٹی اچھی ویل ٹرین بنائیں اتنی ایسے گملے میں لگانے تو ویل ٹرین ایسے بنائیں کہ پانی دے تو اس نیچے سے نکل جائیں اس کو گرمیاں اب جیسے گرمیاں جیسے گرمیاں جیسے آ رہے ہیں اب زیادہ گرمی میں ہم اس کو ایسے رکھیں گے صبح کی تھوڑی سی اس کو دوب پڑے یا شام کی تھوڑی دوب پڑے بہت زیادہ دوب میں اس کو نہیں رکھنا کیونکہ اس کو بہت شدت والی دوب سے بچانے ہم نے اور سردیوں میں تو یہ میرا ٹیرس پہ سیدھے اوپر پڑا رہا ہے تو اس پہ آس بھی پڑھتی رہی ہے سردی بھی آسی رہی ہے اس کو ذرا فرق نہیں پڑھا اور اس کے بات کریں پیسٹ کا اٹیک ہوتا ہے اس کی جو ہے ایک دام سے ٹینیوں حالی ہو جاتی ہیں تو اس سے اس کو نیم آئل کا ہم سپریہ کار دیں یا کوئی بھی اس کو سپریہ کار دیں تو بہت یہ اچھا ہے ویسے کہتے ہیں کہ اس کی جو لیو ہے یہ پوائزن ہے ان میں ان کو بچوں سے یا پیس سے دور رکھنا چاہیے اور اس کی کلم بھی لگتی ہے لیکن میں نے تو ابھی تک نہیں لگائی لیکن اس کی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس کی کلم بھی لگاتے ہیں میرے پاس تو ابھی یہ نیا آیا تھا تقریباً چار نہیں انہیں پہلے میں لے کی آئی تھی تو میں نے اس بوتھیلی میں لگا ہوتا تھا تو اس میں میں نے شیفٹ کار دیا تھا ماشاءاللہ سے اس کی گروہ اچھی پٹاٹ ہوگی اور یہ جو ہوتا ہے اس کی پھول اس کی کٹنگ کارتے ہیں تو اس کی شیف اچھی بن جاتی ہے اچھی شیف بنا لکھا بانسائی بھی بناتے ہیں اس کی اچھی شیف کے لیے اس کو لازمی اس کو پرون کرنا چاہیے جہاں سے ہم پرون کریں گے وہاں سے اس کی تین چار پرانچز نکلیں گی تو اور یہ زیادہ بشی اور صورت ہوگا اور یہ بالکل پورڈ بھار جائے گا اور اگر زیادہ لیندھی عورت اس کو کوئی سٹک کے ساتھ اس کو سہارا بھی دے سکتے ہیں جس سے اس کی تینیا زیادہ نیچے جھک کے نہ جائیں ویسے مجھے تو ایسے اچھا لگتا ہے کہ جیسے نیچے جھکا ہوا پورڈ کے سائیڈوں کے گرا ہوا مجھے تو بہت ہی پسند ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمرس کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ